موسیقی 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 اب حکومت جو میں حکمران جماعت نے بھی کہہ دیا تو الیکشن کمیشن کو بات ماننی پڑے گی اس میں تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے کہ پاک فوج اور ایف سی وسی پیمانے پر ریسکی اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں اس لیے الیکشن زیادہ تر طوانائیاں ادھر لکری ہیں تو برائی مربانی اس کو ملتوی کر لیا جائے اور قومی اسمبلی کی نو اور پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر سولہ اکتوبر کو زمینی تخابات ہونے تھے تو یہ صورتحال ہے پہلے سائفر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بڑی ہی دلچس صورتحال دیکھئے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں اس وقت فوج کو نیوٹرل ہونے پہ عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے مضاحمت کا سامنا ہے اس میں کوئی دو دو رائے نہیں ہونی چاہیے مضاحمت کا سامنا ہے بلکل ہے عمران خان نے جو بیانیاں کیا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ بھئی لوگوں نے اسے ایکسیپٹنگ کیا فوج کو مضاحمت کہاں سے ہے فوج کو مضاحمت اپنے لوگوں کی طرف سے ہے اور فوج کو مضاحمت عوان کی طرف سے ان سارے لوگوں میں کے ذہنوں میں عمران خان صاحب نے یہ گھول کے ڈال دیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے امریکہ نے سازش کی تھی ایک سائفر آیا تھا ہمارے سفیر کو دھمکی دی تھی اور وہ مجھے بھیجا اور میں نے پھر آگے جو ہے میں نے ملک کی خاطر بہت قربانیاں دیئے ہیں اور میں اب جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کو بے نقاب کروں گا یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل بیانی ہے اس میں اسد مجید بھی آگئے اب اور فوج نے ظاہر ہے لوگوں کے ذہن بنائے تھے اپنے ہی لوگوں کے الیکٹرونک میڈیا ان کے اشاروں پر کام کرتا تھا اور وہ لوگوں کے ذہن بناتے تھے کہ مسیحہ عمران خان ہے باقی سارے چور ڈاکوں ہیں تو اب مضاحمت کہاں سے آ رہی ہے عوام جو مضاحمت کر رہے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی مضاحمت اپنے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے مضاحمت اپنی فیملیز کی طرف سے آ رہی ہے اب وہ فیملیز تو نیوٹرل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں آپ نے ڈال دیا نواشری بھی چور ہے ذرداری بھی چور ہے اصل میں وہ ساری سٹیٹری غلطی تھی اب فوج جب نیوٹرل ہو گئی ہے تو وہ فیملیز نیوٹرل نہیں ہو رہی یہ میں آپ کو شاید ملاق سمجھ رہے ہوں یہ بڑا سیریس پریشن ہے فیملیز کی طرف سے رشتے داروں کی طرف سے ہر ایک کو بھئی آپ پانچ سال کہتے رہے کہ یہ رنگ کالا ہے اور پھر اچانک آپ کہہ دیں نہیں نہیں یہ سفید ہے تو مطلاب آپ تو شاید مان جائیں کہ یہ کالا نہیں سفید ہے لیکن جو لوگ آپ کو سن رہے تھے جو اس بات پہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ کالا رنگ ہے وہ اچانک تو اس کو سفید نہیں مانیں گے انہیں ٹائم لگے گا کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک تو عمران خان کا کرزما اور عمران خان کے حوالے سے جو کچھ بٹھایا گیا پھر دوسرا عمران خان نے جو بین الاقوامی سادش والی کیمپین کی ہے نا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے وہ امریکہ عمران خان کے پیچھے پڑھایا ہے اصل میں اتنا بہادر طاقتور لیڈر ہے امریکہ نہیں چھوڑنا چاہتا وہ بھئی امریکہ کو کوئی مطلب نہیں ہے عمران خان سے شاید پاکستان سے بھی اب کوئی مطلب نہیں ہے جب سے افغانستان سے انخلاف ہوا ہے تو اب پاکستان ان کے لئے کوئی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا لیکن عمران خان نے ایک سائفر کے حوالے سے کیمپین شروع کی اور اس سے بڑا مثلا بچہ باز گل کی جو پریس کانفرس تھی یاد ہے آپ کو کہ نچلے جو رینکس کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی انہوں نے بھی اپنا ریسرچ وقت پورا کیا ہے کیونکہ نچلے زینوں کو یہ بتایا گیا تھا نچلے رینکس کو زینوں کو میں آمازر چاہتا ہوں نہیں کہ نچلے رینکس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شخصی مسیح ہے باقی سارے ڈاکو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے تو یہ لوگوں کو یقین نہیں آرہا سائفر کے حوالے سے لوگ بڑے موشتہل ہیں وہ کہا نہیں جی نہیں نہیں سازش ہوئی ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اچھا اب اس ساری سوچ کا بڑا گہرہ تعلق ہے ان آڈیو لیگز کے ساتھ اس سے وہ سوچ بدل رہی ہے وہ جو امریکی سازش سمجھ رہے تھے وہ جو امپورٹڈ حکومت سمجھ رہے تھے اب آہستہ آہستہ ان پر باتیں کھوتی جا رہی ہیں پہلے وہ آزم خان کی منٹس والی بات آئی کہ بھئی وہ تو خود ہی منٹس لکھوائے گئے ہیں اور خود ہی کہانی کریئٹ کی گئی ہے اور اس کی بیسس پر خود ہی ایک بیانیاں بنا لیا ہے اب دیکھیں آدمی نشانے لگاتا ہے کوئی ایک چیز نشانے پر لگ جاتی ہے یہ امران خان کا تیز نشانے پر لگ جاتی ہے تو انہوں نے کہا بس کیسے آپ نے پہلی آڈیو میں سنا ہم نے اس سے کھیلنا ہے آج جو نئی آڈیو ریلیس ہوئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپا یہ اچھا اب اس کے سیاقوں سباب کا کوئی پتہ نہیں ہو رہا کہ آڈیو ون پہلے ریکارڈ ہوئی آیا آڈیو تھری پہلے یہ تو ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی انفرمیشن نہیں ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امران خان صاحب نے یہ تیز جلا دیا سائیفر والا اور یہ تیر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے خوشیہ منا رہے ہیں کہ یہ تیر نشانے پر لگا ہے کون کون ہے شیری مزاری ہیں آسد عمر ہیں اور باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ یار وہ جو سائیفر خط والی کہانی ہے نا وہ بڑی سیل ہوئی ہے اور مطلب ان کو ہسی بھی آتی ہوگی اندر انہیں سب کو پتا ہے کہ یہ دو نمبری ہوئی ہے یہ غلط کام ہوا ہے اس کے باوجود شیری مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ دیکھیں جی چائنیز امبیسی کا بھی آگیا انہوں نے امریکہ کے خلاف علاہ جنگ کروانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ پاکستان کے مداخلت میں معاملات میں مداخلت نہ کرے اب سچی بات ہے ان لوگوں کا حسنہ بنتا ہے ایک بات وہ جو تھی نہیں کہیں پہ اس بات کو انہوں نے پھیلایا عوام نے پروپگیٹ کیا ساری دنیا علاقے رکھ دی اور رشنم بیسی کیا کہہ کے تھک گئی کہ بھئی ہم نے کوئی نہیں ایسی آفریں کی خان صاحب کو بلکہ وہ شیعباز شریف کی جب ملاقات ہوئی تو پیوٹر نے حس میں ہی پڑا تو وہ انہوں نے کہا وہ مسکراہٹی کافی ہے ساری صورتحال بتانے کے لئے پھر اس کے بعد جناب چائنیز امبیسی سے بھی آ گیا کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے کیونکہ پاکستان کا صحابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا بہت پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے ادھر سے امریکن امبیسی کلیریفیکیشن دے رہی ہے کہ نہیں نہیں بھئی ہمارا کسی بندے نے ایسی بات نہیں کی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے امران خان سے امران خان کی حکومت جانے سے تحریک عدم اعتماد آنے سے اور یہ بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں اندر سے ان کی خوشیاں دیکھنے والی ہیں کہ یہ جو ہے ایک ایسی تماشاں شروع کیا پوری دنیا میں انگامہ برپا ہو گیا اور اب آپ اس سے پہلے والی آوڈیو لیگ کیا کیجئے جس میں امران خان آزم خان کو کہہ رہے ہیں کہ منٹس تو میں تبدیلی کر لیں گے آپ اس بات کو یاد کریں کہ جس میں وہ سائفر جو وزیر آزم کی ذمہ داری ہوتا ہے وزیر آزم کے کاغذات سے غائبی ہو گیا ماریہ مہمن صاحبہ نے انٹرویو کیا امران خان صاحب کا اور امران خان صاحب نے اس کا جواب دیا پتہ نہیں ہو سائفر کدھر گیا ہے تو کس کو پتہ ہوگا تو ان کے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں وہ سائفر جو ہے اس حکومت نے غائب کیا لیکن جب امران خان نے خود کہہ دیا کہ شاید میرے سے کئی گم ہو گیا ادھر رکھا تھا پتہ نہیں کوئی صفائی کرتے ہوئے لے گیا یا پتہ نہیں کھوڑے کی باسکٹ میں چلا گیا کئی رکھا تھا بارے یہ اس کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کا بہران کریئٹ کرنے کی کوشش کی اور اس آڈیو میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے خوش ہیں کہ ہم نے آپ دیکھے نا آپ گھر بیٹھے کوئی منصوبہ بنائیں اس پہ چائنیز امبیسی بھی ایکٹیو ہو جائے وہ بھی بیانات دین رکھ جائے امریکن امبیسی بھی آج ہے رشن امبیسی ساری دنیا میں آپ کا نام گونج رہا ہو اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا ہو تو ہے تو لطیفے کی بات پھر اس میں خان صاحب جو ہے نا اب بات کرنے ہیں مزید میر جعفر اور میر صادق والا برینڈ کرنا ہے برینڈ کس کے کرنا ہے فوج کو کرنا ہے فوج کے خلاف کرنا ہے فوج کی قیادت کے خلاف کرنا ہے قدار کسے کہنا ہے فوج کی قیادت کو کہنا ہے فوج کو کہنا ہے تفرقہ کہاں لانا ہے تقسیم کہاں کرنی ہے فوج میں فوج کی قیادت میں یہ باتیں اب سب واضح ہو کر سامنے آتی جائے رہی ہیں وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ان آڈیو لیکس کا ان فیملیز کے ذہنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے ان فیملیز کے ذہنوں کو مریم نواز آصف زرداری نواز شریف کلیریفائے ان کے ذہنوں سے بہام نہیں ختم کر سکیں گے اس لیے کہ ان کے خلاف تو کوٹ کوٹ کے ان فیملیز کے ذہنوں میں نفرت بھری گئی ہے تو وہ ان کی بات تو سنیں گے نہیں لیکن ان آڈیو لیکس سے وہ طبقہ ضرور متاثر ہوگا انفلونس ہوگا اس لیے کہ یہ جس ادارے سے وہ کھاتے پیتے ہیں جس ادارے سے ان کا ریزق وابستہ ہے جس ادارے سے ان کا مستقبل وابستہ ہے ان کا ان کے پیاروں کا ان کے گھر والوں کا اب یہ دن بہ دن آڈیو لیکس سے بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان سائفر کے نام پر اصل میں اس ادارے کے خلاف سازش کر رہے تھے اور یہ سازش ان کے مجرمانہ ذہن نے خود ہی پکائی خود ہی بڑی کی اور ساری دنیا میں پھیلا دی اس پہ جلسے بھی کر دیئے اس پہ جلسے بھی کر دیئے میر جعفر میر صادق کے نعرے بھی لگوا دیئے جیسی میں لگا دیا کہ کون ہے جی نیوٹرل ہے اور نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا کیا کچھ ظلم نہیں ڈھا دیا اور وہ پلان تھا ہی کہیں نہیں تو فوج کی جو فینکلیز ہیں ان کے لیے یہ آڈیوز بہت اہم ہیں وہ اس بات سے کنونس ہو سکتے ہیں ان کو سیاسی باقی سیاسی قیادت کنونس نہیں کر سکتی لیکن یہ چیزیں کنونس کر سکتی ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے جس ادارے سے مستقبل اور مفادات وابستہ ہیں جس ادارے کی حرمت پر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس ادارے کے خلاف سازش دن بہ دن بے نقاب ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو برینڈ امران خان کو مارکٹنگ آتی ہے جس طرح انہوں نے اس کو برینڈ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کو اور چند جرنیلوں کے خلاف جس طرح کھل کر بات کیا ہے ورنہ ہمارا جوان جو ہے فوج کا وہ اپنا سینئر شاید لفٹین ہو کپتان ہو میجر ہو کرنل ہو برگیڈیر ہو جنرل ہو اپنے سینئر کے خلاف بات نہیں سنتا تھا یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے امران خان نے اس سائفر والی کہانی سے ایسی تقسیم ڈالی غصہ کیا ہے جنرل باجوا پہ غصہ یہ ہے کہ جنرل باجوا نے سارے معاملات جنرل فیض امید کے ساتھ امران خان کے لیے سیدھے کی ہے پھر اس کے بعد انہیں ایک سائٹ پہ خیال آ گیا کہ بھئی اب تو ملک بھی گیا فوج بھی گئی عدالتیں بھی گئی آئین بھی گیا معیشت کا یہ حال ہونے لگا ہے تو پھر ان پر منکشف ہوا کہ یہ شخص تو تباہی ہے اس وقت انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا اب نیوٹرل ہونے کا جب فیصلہ کر لیا تو بس یہ بات امران خان کو سمجھیں پسند نہیں آئی اور امران خان صاحب نے ایک دشمن کریئٹ کیا اور وہ میر جعفر میر صادق ٹائپ کا بنا دیا مسٹر ایکس اور مسٹر وائ یہ والی کہانیاں انہوں نے لوگوں کو سنائیں لوگ بھی پہلے ہی تب پہ بیٹھے تھے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات تو پہلے سے تھے جب نواز شریف نے گجنوالہ میں تقریر کی تب سے تھے لیکن خان صاحب نے اس کو تو بالکل ہی اوریاں کر دیا ننگا کر دیا نا اچھا خان صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو آئین پارلیمان کی بالا دستی کرو آئین کی حرمت کرو عمران خان نے تو اس طرح کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی وہ تو اور ہی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کہا آپ کو نیوٹرل ہو جائے خدا نیوٹرل ہونے کا حق نہیں دیتا اپنی طرف سے ہی مارے جاتے ہیں جو دل کرتا ہے وہ کیے جاتے ہیں اور پھر اسی کی بیش پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو میرا ساتھ نہیں دیتا جو میرے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ شرک کرتا ہے یار خدا کا خوف کرے کس طرح کی یہ باتیں علل اعلان کرتے رہے ہیں خان صاحب اور اب جو ہے نا لیکن اب میں ظاہرہ رابطہ رہتا ہے لوگوں سے اب تھوڑا سا فوج کے اندر لوگوں کو یہ اویکننگ آ رہی ہے جیسے جیسے یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے انہیں سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یار یہ خان صاحب تو بڑے ہی دو نمبر آدمی عمران خان نے بہت ہی بڑا دھوکہ دیا ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت والا اور یہ سائفر امریکہ اب آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ بات پینٹریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے جو بات آپ نے آٹھ تس سالوں میں لوگوں کی ذہنوں میں بٹھائی وہ اچانک ختم نہیں ہو سکتی اس کے لیے تھوڑا سا وقت ترکار ہوگا لیکن عمران خان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی جس رفتار سے یہ آڈیوز آ رہی ہے اس سے تو لگتا ہے مہینے کے بعد جو ہے یہ بات واضح ہو جائے گی آج عمران خان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتاری کا بھی ہوا اور اس میں جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ان ساتھیوں کی کو تحویل میں لے لیا گیا گرفتاری کنفیجن سا کریئٹ ہوا بیسیکلی عمران خان کے ری ایکشنز چیک کیا جا رہے ہیں اور مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس سائفر والے معاملے پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ بات اب ہو چکی ہے کابینہ میں بھی آرٹیکل سکس کے حوالے سے تو اس پر یقیناً کاروائی ہوگی اور خان صاحب کے اس دن جلد ہی گرفتار ہوں گا تب پتا چلے گا کہ وہ کس پائے کے لیڈر ہیں میں نے خود نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں دیکھا تھا جس بہادری سے وہ کھڑے ہوئے تھے تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب کیسے کرتے ہیں ابھی تک تو جیلوں نے خوف زدائی کر رہی ہے اچھا دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں حکومت نے بھی کہہ دیا جی سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ملتوی کر دیں اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا وجوہات جو بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سلاب اور اس کے بعد ڈینگی بہت آ گیا اور واقعی ڈینگی بہت آ گیا اچھا جی اور اس کے علاوہ پاک فوج اور ایف سی وسی پیمانے پر رسکی اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں اچھا یہ نو قومی اسمبلی کی اور یہ وہی نشستیں ہیں جن کے سطیفے منظور کر لئے تھے اور پنجاب کی تین نشستوں پر ہونے تھے طریقہ انصاف جب کہتی تھی کہ یہ انتخابات منسوخ کریں یا ملتوی کریں تب وہ جمہوریت کے لئے کرتی تھی اب حکومت نے یہ لیٹر لے دیا اب انہوں نے کہنا کہ نہیں ڈر گئے ڈر گئے باگ گئے باگ گئے وزارت داخلہ نے خات میں دعویٰ کیا ہے کہ مستند اطلاع میں ایک سیاسی جماعت بارہ سے سترہ اکتوبر کے دوران اسلامباد کا محاصرہ بھی کرنا چاہتی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے محاصرے کی یہ تاریخیں سولہ اکتوبر کے زمنی انتخابات سے مطابقت رکھتی ہیں اسلامباد میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لئے بھاری تعداد میں نفری درکار ہوگی آرمی رینجرز اور ایف سی پر شدید تباہ ہوگا وزارت داخلہ نے کہا ہی نظاروں سے اضافی کام لیا گیا تو الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھ جاتا ہے تو دو مسئلے حل کر رہے ہیں اس میں الیکشن آگے کر رہے ہیں دوسرا اللہ مارچ کا بھی بندوبست کر رہے ہیں اور فوج اور ایف سی سامنے آ جائے گی اور عمران خان نے جو سارے الکوں سے امیدوار بن گئے تھے اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ